اسلام علیکم میری یوٹیوب کی ویری فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں انشاءاللہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پر میں جو سٹارٹ میں ستارہ کو دکھاتی ہوں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے بہت خوشی تو ہوئی کہ ستارہ بہت پیاری جگہ پہ گئی ہے بہت اچھی جگہ پہ گئی اور بہت ہی نیک اور اچھا عمل کیا اس نے اللہ تعالیٰ اس کے اس نیک عمل کو جو ہے قبول فرمائے لیکن مجھے بہت دکھ ہے ایسی اولاد پہ جو مطلب اپنے ماں باپ کو اس طرح سے پھینک دیتے ہیں اوڑ ایج ہوم میں نا تو ماں باپ جو ہے ہم دس دس بچوں کو پال لیتے اور ہم اولاد کتنی بدنصیب ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو اس طرح پھینک دیتے ہیں کتنی ضرورت ہوتی ہے اس ایج میں انہیں ہماری ٹھیک ہے نا ہمارے پیار کی توجہ کی اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے خیر ستارہ نے بہت اچھا کیا وہ اتنی اچھی جگہ پہ گئیں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو جو ہے نا قبول فرمائے اور بہت ہی اچھی بات ہے یہاں پر میں آپ کو جو ہے دکھا رہی ہوں یہ ہزبینڈ جو ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یونیورسٹی گئے میں اپنی ڈگری لینے تو جام چورو کی جو یونیورسٹی ہے اس کی وہاں کی کوئی کینٹین وغیرہ ہے یا باہر کوئی سائیڈ ایریا ہے میں نے بیسے ہزبینڈ سے پوچھا نہیں بس انہوں نے مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے بہت خانسی ہے تو میں نے اس کے لئے دال بنانو اور اسے بیسے بھی ساغ نہیں پسند تو یہاں پر بن رہا ہے ساغ سردی اتنی ہے کہ یقین کریں آج میں نے کچھ بلوگ میں نہیں بنایا اور کچھ بن ہی نہیں رہا مجھ سے کام ہی نہیں ہو رہا آج تو کوئی کمان سردیاں رہی جتنے دن سردیاں تھی نا آج مجھے واقعی میں کوئی بہت زیادہ لگی مجھے کپڑے دو کے بھی اس دن سردی نہیں لگی تھی جتنی آج لگ رہی ہے تو آج اسے ساغ ہی بنتا ہے تو یہاں میں آپ کو بتاؤں ماشاءاللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں رجب شروع ہو چکا ہے رجب شابان نمزان یہ بہت ہی پیارے مہینے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کا جو سال کے پورے مہینے ہیں چاہے وہ سفر ربیو و ربیو ساری جبادیو و سارے ہی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مہینے ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے مہینے ہیں لیکن جو رجب شابان رمضان ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے آپ رمضان کے لئے تیار کرنا شروع کر دیں اور دعا ہمیشہ ہی مانگتے رہا کریں اللہمہ بلغنا رمضان کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دو یعنی ہمیں رمضان نصیب کرو اور یہ ہے ڈیکلیئر کے اور یہ 3 پیس ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتے زبردست ہیں مجھے میری بہت ساری بہنوں نے کہا ہے کہ آپ پرائز ضرور مینشن کیا کریں تو یہ جو مجھے جو ہے نا ملے ہیں بائیسوں میں 3 پیس ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ٹراؤزر بھی ہے مطبع یوں بھی صحیح ہے میں نے پہلے آج سے ایک بار منگوائے تھے وہ مجھے 2 پیس ملے تھے لیکن یہ 3 پیس ہے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ٹراؤزر کی ٹینشن نہیں دینی پڑتی تو ماشاءاللہ زبردست ہے بہت زبردست ہے اور اس کی کپڑے کی جو قوالیٹی ہے جیسے دیکھیں ریشم کی طرح ہے جیسے وہ کہتے ہیں پیاز کپردہ ہے یہ تو خیر دوبٹہ ہے لیکن ماشاءاللہ بہت پیارے میں سارے تو کھول کے نہیں دکھاؤں گی یہ بچہ سب نہیں تھا باجی نے بتایا کہ اس کی جو پرائز ہے یہ ہے پچیس ہو کے اور یہ ویسے چار ہزار کا ڈریس ہے دوبٹے بھی اس کے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے پلس اس میں پیچ بھی ہیں تو مجھے اس کے ساتھ یہ میرون پراؤزر بہت اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پچیس ہو اس کی پرائز ہے مجھے پتہ نہیں تھا میں نے بائیس ہو کہہ دی کیونکہ میری بہت سارے سیسٹر نے کہا ہے کہ آپ پرائز ضرور مینشن کیا کریں تو اس طرح جب سیل پر لگتے ہیں تو لے لینے میں بہت فائدہ ہو جاتا ہے جان چھوٹ جاتی ہے بھلکہ تھوڑا بجٹ کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ لے کے رکھ لیتے ہیں تو اگلی گھر میں آپ کو یہ تینچن ہوتی کہ سلوانا ہے سٹچ کروانا ہے یہ اس کا نیک لائن آپ دیکھیں ٹھیک ہے انہوں نے ساتھ میں پیچ بھی دیئے ہوئے ہیں بلکل لائٹ سے اس کا ٹراؤزر سیمپل ہے بلکل اور اس کا دپٹہ تو ماشاءاللہ کپڑا ہے کپڑا ہوتا ہے سلک 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 بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہے اس پہ ویسے شیشیں اگر لگوائے جائیں یا تسل لگائے جائیں تو بہت پیارے لگیں گے تو خیر یہ ماشاءاللہ سارے ہی بہت پیاری ڈریس ہے میں نے کہا چلو میں اپنے ویورس کو یہ بھی دکھا دوں اس کا دوٹا مجھے بہت اچھا لگا ہے سلک آج کل سلک اس کا بہت فیشن ہے جو چیز فیشن میں ہوتی ہیں وہ ہی ہی یوز کرنے پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس کیا ہوئے دیکھ لیں کون سا گرین ہے یہ جھنڈا کلور گرین ہے یہ میچ کیا ہے اور اس کے ساتھ بھی پیچ بہارہ دیئے ہوئے ہیں دوبٹا اس کا بھی بہت پیارا ہے یہ دوبٹا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اب آپ کہیں گے نام پتہ نہیں اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں بیمبر شکون کیاتے ہیں ہم بیمبر شکون کیاتے ہیں یہ بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ چلیں جی انشاءاللہ تو آپ کو دکھائیں گے کہ یہ تردی میں کیا کارنا ہوگی یہاں پر میں آپ کو ایک بات شیئر کروں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جیسے یہ بیس چوبیس ہے مطلب دوہزار چوبیس ہے تو اب سے سو سال کے بعد یعنی کہ جب اکیس چوبیس ہو جائے گا کبھی آپ نے سوچا کہ اب اب سے جو ایک سو سال گزر جائے گا تو ہمارے بعد ہم جن گھروں میں رہتے ہیں جن گھروں کو بنانے کے ہم خواب دیکھتے ہیں اور گاڑی گھر یعنی جترے بھی ہمارے خواب ہیں اب سے ایک سو سال بعد یہاں پر بلکل نیو لوگ ہوں گے سب نیو آ جائیں گے ایک سو سال کے بعد ہمیں ہمارے ہمسائے اپنے رشتہ دار دوستے سب ہمیں بھول چکے ہوں گے اور وہ بھی ہماری طرح قبروں کے نیچے ہوں گے ہم سب جو ہے قبر کے نیچے ہوں گے ایک سو سال کے بعد اور دنیا سے ہمارا نام و نشان ہی میٹ جائے گا وہ چیزیں جن کے لئے ہم بھاگتے رہے وہ گھر جسے ہم بناتے رہے ہم سب کچھ کرتے رہے ایک سو سال کے بعد سب کچھ بدل جائے گا یہاں پر سب کچھ نیو ہوگا اور ہمارا نام و نشان ہی نہیں ہوگا تو بہتر یہ نہیں کہ ہم عمال ایسے کر کے جائیں کہ ہم اللہ کے لئے اللہ کو ہم ایسے لگیں کہ ہم دنیا سے جا کر بھی ہمیشہ تک کے لئے اللہ کو عزیز ہو جائیں اللہ کو پیارے ہو جائیں یعنی ایسے عمال ہونے چاہیے جیسے کتنی عجیب بات ہے کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم نے کبھی اپنی نانی کی ماں یعنی پر نانی یا دادی دادیوں کو تو ہم یاد پھر بھی کر لیتے ہیں وہ بھی صرف یاد کر لیتے ہیں کبھی کبار مگر ہم نے اپنی پر نانیوں پر دادی یا ان سے پچھلے جتنے بھی رشتے ہمیں ان کے بارے میں کسی کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے ہم کچھ نہیں جانتے اسی طرح ہمیں بھی آنے والی ہماری جو دو اگری نسلیں وہ ہمیں جانیں گی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا دنیا میں کوئی تیبہ بھی تھی تیبہ ہماری پردادی بھی تھی کسی کو بھی نہیں پتا اب جیسے ہم زندہ ہیں تو ہم اپنی امی کے لیے کچھ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم زندہ ہیں نا ضروری نہیں ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد مبشر امی کے لیے کچھ پڑھے وہ میرے لیے شاید پھر بھی کچھ پڑھ لے لیکن امی کے لیے شاید نہ پڑھے اور پھر مبشر کے بچے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا تیبہ کون ہے کون نہیں ہے تو بہرحال عمال اچھے رکھا کریں اور اچھی باتیں کیا کریں اچھا سوچا کریں اور اچھے عمال جمع کریں تاکہ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیہ فرمائے ہماری اللہ تعالیٰ دنیا تو اچھی کرے ہی کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے آخرت بھی بہت اچھی کریں یہ باتیں کبھی آپ غور سے سوچنا ضرور مجھے یہ بات بہت سوچ کے میں سوچتی رہتی ہوں میں بہت وہ ہوتی ہوں جیسے ہم اپنی نانی پر نانیوں کو بھول چکے ہیں ایسے ہم بھی بے نام ہو جائیں گے ہم بھی ختم ہو جائیں گے سب ختم ہو جائے گا ہم مٹی کے نیچے ہوں گے ہماری ہر چیز دنیا سے چلی جائے گی جو کچھ بھی ہوتا ہے تو اللہ صلی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سیدھی راہ دکھائے اور نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے آمین اور یہاں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز یار کانڈی میرے ولوگز پورے دیکھا کرو مجھے سپورٹ کرو مجھے آپ سب کی ہلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ مجھے سپورٹ کرو گے ابھی میرے ٹین ڈالر بھی پورے نہیں ہوئے سو پلیز میرا ساتھ نیم لوگ پورا دیکھا کریں